دوستو گاؤں اور کسووں میں لڑکے چندہ اکھٹا کرے کے کرکیٹ ٹونیمنٹ کرتے ہیں کرکیٹ ٹونیمنٹ کا آئوجن کرتے ہیں اور اس کا اوڈگاٹن کے لیے کسی پردان بیدھائک یا جلا پنچائے سدس کو بلاتے ہیں اور دوستو وہاں پر آنے کے لیے کوئی بھی نیتہ تیار نہیں ہوتا ہے اب اب مشکل سے ہوتا ہے بھی ہے تو بہت مشکل سے تیار ہوتا ہے اور آپ دیکھ لیجئے اکلے سیادو کا عردہ کتنا بڑا ہے کتنی بڑی مانپتہ ہے کچھ لوگوں نے کل ان کو اوڈگاٹن کے لیے بلائیا اپنے کرکیٹ ٹونیمنٹ کا اوڈگاٹن کرنے کے لیے جو کہ پور مکھ منتری ہیں اتر پردیس کے ابھی بیدائک ہیں سانسد رہ چکے ہیں اور جمعیداریاں اتنی ہیں ان کے اوپر اور پھر بھی دیکھئے جب لڑکوں نے ان کو بلائیا ان کو بولا گیا کہ ہم ٹونیمنٹ کرکیٹ کا آئیوجن کر رہے ہیں اب ہاں پر آ کر کے آپ کو پیتہ کاٹنا ہے اوڈگاٹن کرنا ہے چھوٹا سا ہی ٹونیمنٹ تھا دوستو آپ نے دیکھا بھی ہوگا گاؤں کشبوں میں چندہ اکھٹا کر کے کرتے ہیں تو وہاں پر اکلے سیادو کو آمنترت کیا گیا اوڈگاٹن کرنے کے لیے تو دوستو اتنے بیست کارکرم ہونے کے بابجوز بھی وہ موقع پر ٹائم پر پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے کرکیٹ ٹونیمنٹ کا آدھگاٹن کیا کرکیٹ بال سے جا کر کے انہوں نے بیٹنگ کری آہ آدھگاٹن کیا اور ان کو پیسہ دیا اور موٹیویٹ کیا کہ کھیل جو بھاونا ہے وہ بنی رہنی چاہیے اور کھیل سے لوگوں کے مستق کا بکاس ہوتا ہے کھیلنا ہر انسان کو بہت ضروری ہے کیونکہ جب کھیلتے ہیں تو باڈی ایکٹیو ہوتی ہے ان کو پتا ہے کیونکہ انہوں نے بھی کرکیٹ کھیلی ہے جو اسٹورینٹس جتنے اپنی اسٹورینٹس کی لائف سینک سکول میں یا وہار فیجیکلی ایکٹیویٹی میں ایکٹیو رہا ہو اسے سب کچھ پتا ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو یوگی کو بلا کے دکھائیں دوستو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں ایک نیتہ ہونے کے باوجود اور ایسا نیتہ نہیں چھوٹا موٹا نیتہ ہے اتنا بڑا نیتہ ہونے کے باوجود بھی آپ ان کو بلا سکتے ہیں وہ آ سکتے ہیں تو ایسے نیتہ کو چننا بہت جروری ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کے آس پاس رہتا ہے ہمیشہ